ورزاد کی سوڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیٹرینا کیف نے جس طریقے سے لطا منگیشکر کے جانے کے بعد ان کے ریسپیکٹ میں ان کی آنر میں لفظ کہے وہ کیا لفظ تھے اگر بات کیجئے کیٹرینا کیف کی اور پھر جتنے بھی بولی وڈ سلیبرٹیز کی تو بہت سارے بولی وڈ سلیبرٹیز کی جتنی بھی بہت زیادہ سوپر ڈوپر ہٹ موویز تھی ان میں لطا منگیشکر کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ انہوں نے ان موویز کے لیرکس لکھے تھے ان موویز کے سانگز گائے تھے اور اس کے بعد ان موویز کے سانگز سے بھی سوپر ڈوپر ہٹ ہونے والی موویز ان میں تمام بولی وڈ سلیبرٹیز موجود تھے جس میں شارو خان، آمیر خان، سلمان خان، کیٹرینا کیف، کوجل اور بہت سارے سلیبرٹیز جتنے بھی نامور اور جتنے بھی بہت بڑے ٹاپ ایکٹر بیٹا ان سلیبرٹیز ہیں اور اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا ان سلیبرٹیز لطا جی کے جانے پر خوش ہوں بلکہ وہ اتنے زیادہ غم و غصے کی لہر میں اداسی کی لہر میں ہیں کہ وہیں پر کیٹرینا کیف نے ان کو بہت بڑا لازٹ کہہ دیا ایک لیجنڈ ریاکٹ جو کہ اس دنیا سے چلی گئی اور ان کے جانے کے کئی سو سال بعد بھی ان جیسا گلوکار ان جیسا گائیک پورے انڈیا میں پوری بھارت میں اور پوری دنیا میں شاید پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک بہت بڑی گائیڈر ایک لیجنڈ جب جاتی ہے تو پھر کئی بہت سارا نقصان تو ہوتا ہے لیکن خیر ان تمام چیزوں میں کیٹرینا کیف نے ان کو لیجنڈ کا اس پوری بھارت کا بہت بڑا لوسٹ بھی کہا اور کہا کہ ریسٹ ان پیس ان کو جو خدا ہے وہ بہت اچھی جگہ پر رکھے اور بہت زیادہ ان کی بلیسنگز ان کے پر تارے ان کے مرنے کے بعد بھی خیر ان تمام چیزوں میں آپ کو کیٹرینا کیف کا اس طریقے سے اداس ہونا لتا جی کے لیے کیونکہ کیٹرینا کیف اور لتا جی کی بہت اچھی بانڈ تھی اور کیٹرینا کیف کی بہت ساری سوپر ڈوپر ہیٹ موویز کے گانے وغیرہ سونگز وغیرہ بھی وہ لتا جی نے گائے تھے اسی وجہ سے کیٹرینا کیف اور لتا جی دونوں آپس میں بہت اچھی بانڈ شیئر بھی کرتی تھا اور ان کے جانے پر ان کو بہت زیادہ افسوس تھا چونکہ کیٹرینا کیف اس ٹائم پر انڈیا میں موجود نہیں تھی اس وجہ سے وہ ان کی ٹربیوٹ دینے ان کی ڈیڈ باڈی کو نہیں آسکی کیو میورز آپ کو کیٹرینا کیف کا لتا جی کو اس طریقے سے لیجنڈ کرنا اور پورے بھارت کا بہت بڑا لاؤسٹ کہنا ان کے جانے پر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا